بھارتی مشن ایک بار پھر ناکام سوشل میڈیا پر اس کی فوٹیج بھی منظر عام پر آتے ہی وائرل ہو گئی اور قیاس آرائیاں شروع ہو گئی سارفین نے اس کو بھارت کی جانب سے چاند پر بھیجے جانے والی خلائی مشن چندریان تھری راکٹ کا حصہ قرار دیا ہے خلائی ماہرین کے بیانات بھی اس حوالے سے سامنے آگئے خلائی آثار قدیمہ کے شعبے کے ماہر ڈاکٹر ایلیس گورمن کے مطابق یہ چیز کسی راکٹ کے اندھن کا سلنڈر ہے جو ہندوستان کے کتبی سیٹلائٹ لانچ وہیکل راکٹ کے تیسرے ٹیس سے آیا ہے اور اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی تصدیق کی ہے واضح رہے کہ بھارتی سیٹلائٹ لانچ وہیکل کی تصویر اس سلنڈر سے مکمل طور پر مشابیت رکھتی ہے تاہم یہ صرف پیاس آرائیاں ہیں اور فیلحال اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی دوسری جانب ریاستی اور وفاقی حکام نے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اس ساحل کو عام شہریوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے موبائل لون اپلیکشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا سود کی زیادتی اور دھمکیاں شہری نے اپنی جان لے لی بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز جو ہے لون دینے کے حوالے سے بھی فراود بن رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دو تین بڑی اہم چیز ہے ایک یہ ہے کہ ایسی ایپز جو کہ ایکسس پروائیٹ کر دیتی ہیں تو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ ٹو تک گیلری بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن بول کی کابشیں باراور ثابت ہو گئی آن لائن کرز مافیا کے گھرہ تنگ ہو گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیو سینٹ نیو سینٹ